اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبات اور پیارے بچوں آپ تمامی کا فیصہ استقبال و سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنس بلڈر پر آؤ مراتھی سیخے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق ہے پاٹ کرمانک 21 بارہ کھڑی انچا پرن شراؤ جہاں ہم نے بارہ کھڑی کے بارے میں اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے پوری معلومات حاصل کیے اس کا مکمل مشکی اس کی مکمل مشکی یہاں پر ہم کرے گے یہاں پر دیو ہے گاڑ لیلی جگہ اکشرانی سورچن جوڑن لیہا یہ جو خالی جگہ یہاں پر دی ہوئی ہے اس کے بعد کون سے حرف آئے گا یہ ہم کو لکھنا رہے گا تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں گے ہم تو یہاں پر بارہ کھڑی دی ہوئی ہے اس کے نیچے اس کی علامت دی ہوئی ہے ان تمام علامتوں کے بارے میں نے پوری معلومات حاصل کیے ان کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی دیکھا ہے او ا 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 اسے کہتے ایک ماترہ اسے کہتے دو ماترہ اسے کہتے ایک کانہ اسے کہتے ایک کانہ دو ماترہ اور اسے کہتے انسوار اور اسے کہتے وشارگ اس کی پوری معلومات ہم نے جو ہے پچھلی ویڈیو میں حاصل کی ہے اب یہ علامتیں مختلف مراڈے کے حروب کے ساتھ اس کی آواز کیا بنتی ہے اس کی پوری جان کر یہاں پر یہ معلومات حاصل کریں گے تو سب سے بھی لکھو اس کے بعد میں ایک کانہ لگ گیا تو کہ اس کے بعد میں پہلی ویلینٹی کی دوسری ویلینٹی کی کھیس کے پڑھیں گے پہلا اوکار کو دوسرا اوکار کو ایک ماتر کے ساتھ میں کے دو ماتر کے ساتھ میں کائے ایک کانا ایک ماتر کے ساتھ میں کو ایک کانا دو ماتر کے ساتھ میں کو انوسوار کے ساتھ میں کم ویسرگ کے ساتھ میں کہا تو اس طرح ان تمام حروف کی باہرہ کھڑی ہم کو ہماری بیاز میں تحریر کرنا ہے لکھنا ہے کس طرح لکھنا یہاں پر بتایا جائے گا جیسے یہ خو ہے کیا ہے خو تو خوا اس طرح سے لکھیں گے نیچے لکھا ہے میں نے خوا پھر پہلی بلینٹی کے ساتھ میں کھی کم کھیچیں گے پھر دوسری بلینٹی کے ساتھ میں کھی زیادہ کھیچیں گے پھر اس کے ساتھ میں پہلے بلینٹی کے ساتھ میں کھ کم کھیچیں گے دوسری بلینٹی کے ساتھ میں کھ زیادہ کھیچیں گے پھر ایک ماترے کے ساتھ میں کھو کھو کی چلتی ہے خو خو خے خے دو ماترہ جس طرح سے پھر اس کے بعد میں خو ایک کانہ ایک ماترہ پھر خو ایک کانہ دو ماترہ پھر خم یہاں اکتا ہے گا اور نسوار کا اور اس کے بعد میں آخری میں خا اس طرح سے تو پیارے بچے اس طرح سے یہاں کولم چھوٹا چھوٹا ہے مجھے یہاں لکھنے لکھتے نہیں بن رہا ہے پین کے ساتھ میں یہاں خا اس طرح سے ہر حرف کی بارہ کھڑی ہم کو ہماری بیاز میں تحریر کرنا ہے ہر حرف کی بارہ کھڑی ہم کو ہماری بیاز میں کیا کرنا ہے تحریر کرنا ہے اور اس کی آواز علامتوں کے ساتھ لگنے کے ساتھ میں حرف کی آواز کیا نکل رہی ہے اس کو سمجھنا ہے اس کی معلومات حاصل کرنا ہے پینے بچے یہ تمام بارہ کھڑی یہ آپ کے لئے گھر کام رہے گا تمام بارہ کھڑی کو اپنی بیاز میں تحریر کرنا ہے ہر حرف سے بننے والی بارہ کھڑی ہر اکشر سے بننے والی بارہ کھڑی ہم کو تیار کرنا ہے پینے بچے اسی طرح آگے جو ہے جو حرف دیئے ہوئے ہیں ان تمام حرف سے ہم کو پوری بارہ کھڑی بنا کر اپنی بیاز میں تحریر کرنا ہے ان تمام حرف سے یہاں پر جیسے پی لکھا رہا ہے پھر فی ہے پھر بھو ہے پھر بھو ہے میں یے رو لو ون شہا اس طرح سے پوری علامتوں کے ساتھ میں یہاں پر دی ہوئی ہے جگہ چھوڑ چھوڑ کر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر خالی جگہ میں کون سا حرف آئے گا یہ ہم کو لکھنا رہے گا تو پیارے بچوں ہمارا جو پارٹ کرمانگ اکیس ہے وہ یہی پر ختم ہوتا ہے آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ